آج ہم کلاف لیتے ہیں Past Perfect Continuous Tense یعنی Past Perfect Continuous Tense ہم کہاں پر استعمال کرتے ہیں جب ماضی میں ایک کام مخصوص ٹائم سے شروع ہو اور پھر ماضی میں وہ کام کمپلیٹ بھی ہو تو اس کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہیں Past Perfect Continuous Tense یعنی ماضی میں ایک گم جاری ہو لیکن مخصوص ٹائم سے جاری ہو ٹائم بھی دیا جاتا ہے تو دیکھیں پہچان اس کا جو پہچان ہے یعنی Past Perfect Continuous Tense جو پہچان ہے اردو میں اردو فکرے کے آخر میں ٹائم کے ساتھ رہاتا رہیتی اور رہیتے آتے ہیں یعنی صرف رہاتا رہیتی اور رہیتے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیا جاتا ہے جس طرح میں دو سالوں سے گھر بنا رہا تھا ہم تین گھنٹوں سے پرچہ حل کر رہے تھے اس طرح احمد دو بجے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا تین دینوں سے بارش ہو رہیتی تو اس طرح یعنی ٹائم بھی دیا جاتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ رہاتا رہیتی اور رہیتے یہ بھی دیا جاتا ہے یہ تو آسان ہے پھر کہتا ہے اس ٹینس میں ورپ کے ساتھ آئین جی بھی لگایا جاتا ہے یعنی جو ہاں پر رہا رہی رہے آتے ہیں وہاں پر ہم انگلیش میں ورپ کے ساتھ آئین جی بھی لگاتے ہیں اس ٹیس میں ہیلپنگ ورپ یعنی ہیڈ بین سب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے صرف ایک ہیلپنگ ورپ ہے ہیڈ بین اور وہ سارے ناؤن سارے پرناؤن کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے نفی بنانے کے لیے یعنی ہم اس کو نگٹیو بناتے ہیں تو کس طرح لگاتے ہیں ہیڈ ناڈ بین لگایا جاتا ہے جس طرح پر ای بل آئی ہیڈ بین اب اس کو ہم نگٹیو میں کنورٹ کرتے ہیں نفی بناتے ہیں تو آئی ہیڈ ناڈ بین اس طرح یعنی ہیڈ اور بین کا دگیاں ہم ناڈ لگاتے ہیں سوالیاں بنانے کے لیے شروع میں یعنی فکرے کے شروع میں ہیڈ لگاتے ہیں پھر سبجکٹ پھر بین اور آخر میں سوالیاں نیشان بھی لگا جاتا ہے جس طرح ہیڈ آئی بین اس طرح ہیڈ یو بین ہیڈ احمد بین اس طرح یعنی سوالیاں فکرہ بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نفی اور سوالیاں دونوں کے لیے شروع میں یعنی نفی بھی ہو اور سوالیاں بھی ہو تو دونوں کے لیے شروع میں ہیڈ لگاتے ہیں پھر سبجکٹ لگاتے ہیں پھر نرٹ لگاتے ہیں پھر بین لگاتے ہیں اور آخر میں سوالیاں نیشان بھی لگا جاتا ہے اب یہ جب ہم ایکزیمبل دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے یعنی کلیر ہو جائے گا جو سٹرکچر ہے یعنی یہ جو ہم سنٹینس بناتے ہیں تو سنٹینس کا سٹرکچر کس طرح ہوتا ہے سبجکٹ ہوتا ہے پھر ہیڈ بین لگا جاتا ہے پھر ورب پلاس آئین جی یہ لگا جاتا ہے پھر آبجیکٹ لگا جاتا ہے اور اس کے بعد سینس یا فار سینس فار بھی اس سٹینس میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں اور سینس فار کے بعد ٹائم بھی لگا جاتا ہے اب جو سینس اور جو فار فار ہے اس کے لئے مختلف مطابوں میں جو یعنی طریقہ استعمال ہوا ہے کہتے ہیں کہ پیریاد آف ٹائم اور پوائنٹ آف ٹائم لیکن اس پیریاد یا پوائنٹ آف ٹائم میں سٹوڈینٹ کرفیوز ہوتا ہے ہم نے یعنی ڈائریکلی کچھ جو ٹائم ہے وہ ہم نے ڈائریکلی لکھا ہے سٹوڈینٹ کی سہولت کے لئے دیکھیں سینس ہم کہاں پر لگاتے ہیں جب سال کا نام دیا جاتا ہے جب مہینے کا نام دیا جاتا ہے جب دین کا نام دیا جاتا ہے جب یعنی اوکلاک مخصوص ٹائم دیا جاتا ہے یا نیم آرگیون یئر منڈ ڈیرز اوکلاک نیم آرگیون جس طرح دو ہزار ایک دو ہزار پائنٹ دو ہزار بارہ انیس سو پچاس سترہ سو اٹھارہ سو جو بھی ہے دو ہزار بیس جو بھی ہے یا جنوری فیبرواری مارے چپریل مائی یونجلے جو بھی مہینے کا نام دیے جاتا ہے اس کے ساتھ ہم سیس لگاتا ہے یا او کلاک تری او کلاک فور او کلاک سیکس او کلاک نائن او کلاک جس طرح یا جو ڈیس ہے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینزڈے اس طرح جو نام دیے جاتا ہے یہ جو فکس ٹائم ہے جس طرح مارننگ ایوننگ نون آفٹرنون میڈ نائٹ یہ جو چائلڈ ہور وغیرہ ہے اس کے علاوہ اور بھی الفاظ ہے لیکن ہم نے یہ کیا ہے یہ سٹوڈنٹ کے لئے یہ لگے ہیں اب فار ہم کہا پر استعمال ہوتے ہیں فار جب سال مہینے یا دین یا گھنٹے یا منٹس یہ صرف دی جاتے ہیں جس طرح تین سالوں سے تین سالوں سے پھائن سالوں سے بیس سالوں سے پچاس سالوں سے یا کئی سالوں سے یا کئی دینوں سے یا تین دینوں سے یا دس دینوں سے یا دو مہینے سے یا چار مہینوں سے یا دس مہینوں سے اس طرح یا دو گھنٹوں سے تین گھنٹوں سے پانچ گھنٹوں سے یا تین منٹ سے بیس منٹ سے چالیس منٹ سے اس طرح تو جب اس طرح ٹائم دیا جاتا ہے تو اس طرح ٹائم کے ساتھ ہم فار لگاتے ہیں اب ہم ہم نے سنٹس بنائے ہے آپ جب سنٹینس کو دیکھیں گے تو یہ اسینس اور فارک جو کانسٹ ہے یہ اور بھی آپ کے لئے کلیر ہو جائے گا تو دیکھیں یہ ہم کرتے ہیں یہ سنٹینس ہے دیکھیں میں دو ہزار آٹھ سے اس گھر میں رہ رہا تھا اب ہم ماضی میں ایک کام جاری شو کرتے ہیں لیکن وہ بھی محسوس ٹائم سے دو ہزار آٹھ سے میں اس گھر میں رہ رہا تھا یہ کام جاری تھا ماضی میں لیکن اب کیا ہے اب کمپلیٹ ہوا ہے لیکن محسوس کیا ہے یعنی وقت سے جاری تھا اب کمپلیٹ ہوا ہے تو اس سنٹینس کے یعنی اس کے لئے جو ہم ٹینس استعمال کرتے ہیں وہ ہے پاسٹ پارفیکٹ کھنٹینیوز ٹینس اس طرح تو کس طرح لگتا ہے میں آئی اب ہیڈ بین یعنی اس سارے میں یعنی سارے کے ساتھ ہم ہیڈ بین لگتے ہیں آئی ہیڈ بین لیونگ میں رہ رہا تھا آئی ہیڈ بین لیونگ ان دیس ہاؤس آئی ہیڈ بین لیونگ ان دیس ہاؤس اب دو ہزار آٹھ سے ہم نے بتایا جو محسوس ٹائم جو فکس ٹائم جس طرح دو ہزار آٹھ دو ہزار پانچ انہیس سو نوے انہیس سو بچان اس طرح کر ٹائم دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں سینس سینس ٹو تھاؤزن ایٹ اس طرح یہ اثان ہے پھر کہتا ہے ہم مارج سے اس گھر میں رہ رہے تھے تو وی ہم وی ہیڈ بین وی ہیڈ بین لیونگ ان دیس ہاؤس ان دیس ہاؤس اب مارج سے یہ محسوس ٹائم ہے یعنی محسوس مہینہ ہے ہم کو پتا ہے یہ محسوس مہینہ ہے تو جو محسوس جو فکس ٹائم ہوتا ہے ہم لگاتے ہیں اس کے لیے سینس سینس مارچ سینس مارچ اس طرح یا اپریل مائی جن جولائی جو بھی ہے تو سینس لگاتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں آپ تین مہینوں سے اس گھر میں رہ رہے تھے اب یو یو ہیڈ بین یو ہیڈ بین لیبنگ ان دیس ہاؤس اب تین مہینوں ہے تین مہینے چار مہینے پائی مہینے بیس مہینے جو بھی ہے اب مخصوص ٹائم نہیں ہے پتہ نہیں ہے کون سے تین مہینے ہے تو جب ٹائم آننن ہو تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں فار فار اس کے بعد فار تری منس اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں فار فار تری منس اس طرح ساجد بجپن سے اس گھر میں رہ رہا تھا تو ساجد ساجد ہیڈ بین لیوینگ ان دیس ہاؤس اب بجپن مخصوص ٹائم ہے یعنی یہ پتہ ہوتا ہے ہر کسی کو بجپن تو بجپن سے جو بھی ہے تو یہ مخصوص ٹائم ہے تو بجپن کے ساتھ ہم لگاتے ہیں سینس سینس چالڈہوڈ اس طرح اس کے بعد ہے پانچ آلیا دس بجے سے کونہ پکا رہی تھی آلیا ہیڈ بین کوکنگ دی میل اب دس بجے مخصوص ٹائم ہے دی میل تو جب مخصوص ٹائم ہو تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں سینس سینس ٹین آو کلاک اس طرح اس کے بعد ہے آسد تین گھنٹوں سے پتنگ اڑا رہا تھا آسد تین گھنٹوں سے آسد ہیڈ بین لائن خائٹ اب تین گھنٹوں ہے پتہ نہیں ہے کون سے تین گھنٹے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں فار یہ ٹائم ہو ملوم نہیں ہے فیکس ٹائم نہیں ہے تو فار تری آورز یا فار تری آرز اس طرح بچہ صبح سے چھیہ رہا تھا تو چائلڈ ہیڈ بین ہیڈ بین کورائنگ چھیہ رہا تھا اب سبو مخصوص ٹائم ہے سبو ہے دوپہر ہے شام ہے وغیرہ تو یہ کیا ہے یہ مخصوص ٹائم ہے سینس مارنی اس طرح اس کے بعد ہے پاکستان آٹھ سالوں سے ہاکی میچ جیت رہا تھا اس طرح یا پاکستان ہیڈ بین ویننگ ہیڈ بین ویننگ یعنی جو ہاکی میچ جیت رہا تھا یعنی میچ زیادہ جو ایک کم ہم جریف ہو کرتے ہیں جو بھی پاکستان میچ کلتا تھا وہ جیتا تھا اس طرح ہیڈ بین ویننگ دی میچ اب کیا ہے آٹھ سالوں سے کون سے آٹھ سال ہے پتہ نہیں ہے تو فور ایٹ اس طرح فور ایٹ ایر تو یہ ہے یہ اسو ٹیس میں یہ فگر ہے پہلے ہم سبجک لگاتے ہیں جو سٹکچر ہے سٹکچر کی سطرح ہے یعنی پہلے ہم لگاتے ہیں سبجک لگاتے ہیں پھر ہیڈ بین پھر ورپ کسا یعنی پھر آبجکٹ پھر سیس پار اور آہر میں یعنی ٹائم ہم نے کیوں یہ ایک سنٹینس یعنی سیلٹ کیا ہے کیونکہ یہ سنٹینس کا جو سٹکچر ہے یہ تو آسان ہے سٹوڈنٹ کو جو مسئلہ ہوتا ہے یہ سینس اور فار میں تو ہم نے یعنی جو ٹائم سیٹ کیا ہے وہ سٹوڈنٹ کی سہولت کے لیے یعنی سال ہے پھر مہینے پھر تین مہینے پھر بج پھر دس بج پھر گھنٹو یہ وغیرہ تو اس طرح ہم نے سیٹنگ یہ ہے تاکہ سٹوڈنٹ آسانی کے ساتھ اس کو سیکھ سکے اب ہم بناتے ہے نیگیٹیو تو دیکھیں نیگیٹیو ہم کی طرح بناتے ہے ہیڈ نیڈ بین باقی فکرہ سیم ہوتا ہے ہم صرف ہیڈ نیڈ بین لگاتے ہے تو آئی ہیڈ بین لیوی ان دیس ہاؤس سن 2008 اب اس کو ہم یعنی میں 2008 سے اس گھر میں نہیں رہ رہا تھا آئی ہیڈ نیٹ بین لیوی ان دیس ہاؤس سینس 2008 سیرف نیٹ لگاتے ہیڈ نیٹ بین سیرف نیٹ لگاتے ہے باقی بکرہ سیم ہوتا ہے اب ان ٹراغی ٹیو کے لیے تو دیکھیں ہیڈ 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 کو ہم شروع میں لگاتے ہے ہیڈ آئی بین لیوی لیوی ان دیس ہاؤس سینس 2008 کیا